اسلامیگو فرینڈز ویلکم بیک پو مائی چینل آج ہم ناریہ کی تو یہ تو سب کی فیورٹ ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ میلس کی جیسے بھی شیئر کر دوں یہ میں نے 3 لیٹرز ملک لیا ہے ملک آپ کے پاس اچھا اور اکنیمی ہونا چاہیے دا کہ آپ کے ہر اچھے سی اور کنیمی سی یمی سی بن جائے تو اس لیے میں نے سب سے پہلے ملک کو بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے دیکھیں یہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے سنچے سے بوائل ہو رہا ہے لیکن میں اس کو تھوڑا پکاؤں گی تا کہ یہ ٹھیک سا ہو جائے دودھ کو پکانے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی رائس رائس کو بھی ہونے کے بعد ہم نے اس کو ہاتھوں سے نسل دینا ہے تا کہ یہ ٹوٹ جائے اور دن میں ان کو ایڈ کروں گی دودھ میں رائس کو ہم نے ملک میں اچھے سے مکس کرنا ہے ان کو اچھے سے پکانا ہے ملک کے اندر ہی ہم نے ان کو پوری طرح وائل کر لینا ہے اور رائس وائل ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کیرٹس میری فیملی کو کیرٹس وارلی کھیر پسانتی ہے تو میں نے اس میں کیرٹس ایڈ کی ہے آپ چاہے تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کیرٹس کو اس میں مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹو پینچ ہے میرے پاس الائجی پاورڈر اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں کرسٹ کوکونٹ ایڈ کیا ہے ہماری کھیرٹس اکیبن ریڈی ہو گئی ہے اور اگر آپ اس کو بداؤ شکر کھانا چاہیں تو آپ سے اسی طرح سے سرف کر لیں اور میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ شکر شکر آپ اپنی فیلیور کے مطابق پی لے سکتے ہیں کم ہو چاہتا اسے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ہماری کھیرٹس اکیبن ریڈی ہو گئی ہے تو سب سے لاشتنے میں اس میں ایڈ کروں گی کچھ کھویا یہ ہومیٹ کھویا ہے جو میں نے گھر میں ہی دودھ سے بنایا ہے اب ہم اسے سرف کریں گے لیکن کتنے اچھے چی کتنے ٹھیک سی ہماری کھیرٹس اکیبن ریڈی ہو گئی ہے اور اس کا فیور بھی بہت مزیدار سا ہو گا آپ میں ریسپی کو ضرور فروق کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی کھیر بہت خیمی سی ریڈی ہو گی اور آپ کھانے بھی بہت مزا آئے گا میرے ریسپی کیسے لگئے آپ کو کمیل باکس میں کنٹرل ریسپ اٹھائے گا اور میرے ریسپی کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا خوش رہیے خوشیہ مانٹے اب میں چھاؤں گی اجازت ملتے میں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا ملتے میں نیکس ویڈیو میں